میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی میرے پیارے اسلامی بھائیو چودہ سو ایک سنہ حجری انیس سو اکاسی میں شیخ اطریقت امیر اہل سنت بانیے دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتو ملالیہ نے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا اس وقت نہ کوئی مجلس تھی نہ کوئی درسی کتاب نہ کوئی مبلغ نہ کوئی معلی نہ مراکز نہ مدارس نہ جامعات اور نہ ہی دعوت اسلامی والوں کے پاس کوئی کام کرنے کا طریقہ کار تھا شیخ اطریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتو ملالیہ نے اکثر مدنی مذاکروں میں یہ شیر پڑھا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا الحمدللہ عز و جل شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت بانیے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اخلاص و استقامت کے ساتھ شریعت و طریقت کو لے کر پیارا اکا صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بدرو دجا تیبہ کے شمس دوحا دعفہ جملہ بلا شاوہ روز جزا غریبوں کے مل جاؤ ماوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی اصلاح کی خاطر چلتے رہے چلتے رہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کا ہو عمل بے غرص اس کی جزا کچھ اور ہے اور واقعی ایسا ہوا کہ امیر احل سنت چلے تو ایک ایک آتا گیا کاروہ بنتا گیا اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے شیخ شریعت و طریقت امیر احل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ پر اللہ کا ایسا کرم ہوا مٹھے مصطفیٰ کی ایسی نظر ہوئی اولیہ کا ایسا فیضان آسل ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی شب و روز کی کوششوں دعاوں خوف خدا اس کے مصطفیٰ اور اخلاص و استقامت حسن اخلاق شفقت و ملنساری غمخاری کی برکت سے مسلمان مرد و عورت بالخصوص نوجوان چوک در جوک دعوت اسلامی میں شامل ہونے لگے بے نمازی نمازی بنے چور ڈاکو زانی قاتل جواری شرابی دیگر جرائم پیشہ تائب ہو کر معاشرے کے اچھے افراد بن گئے اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گئے داری مڑوانے والے اپنے چہروں پر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بلکہ اپنے سروں پر ظلفے بھی رکھنے لگے اور اغیار کی طرح ننگے سر گھومنے والے سبز سبز گمبت کی یادوں سے مالہ مال سبز سبز امامہ سجانے لگے اور واقعی میرے میٹھے اسلامی بھائیو پھر امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ نے مساجد کے اندر درس کا سسلہ شروع فرمایا شروع شروع میں آپ نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عطا فرمائی پھر امیر اہل سنت انہوں نے گوشہ تنہائی اپنایا اور امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار سنتوں سے بھرپور مجموعہ فیضانِ سنت کے نام پر پیش کیا الحمدللہ اب تک فیضانِ سنت جلد اول فیضانِ نمازان فیضانِ بسم اللہ پیٹ کا کفلِ مدینہ جلد دوم غیبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت یہ چھپ چکے ہیں جس سے مسجدوں میں فیضانِ سنت کا درز ہری ہے اور مسجد بر و تحریک یہ جاری ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوتِ اسلامی کا مدنی کام بڑھنے کے ساتھ ساتھ باب المدینہ کراچی حیدر آباد نواب شاہ سکھر مدینہ دلالیہ ملتان مرکز دلالیہ لاہور سردار آباد فیصل آباد اور پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان کشمیر اور اب دنیا کے ایک سو پیچانوے ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیغام بہنچ گیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ